ہائے ایوریون اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے غلط یوں پہ جو کی بیئر مارکیٹ میں ہمارے ایکاؤنٹ کو واش اوٹ کر سکتے ہیں یہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بیس پہ آپ کو کہتا ہوں کہ ابھی چونکہ ہم کرپٹو کرنسی کے بیئر مارکیٹ میں ہیں میں نے کئی بار اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بیئر مارکیٹ کیسے کہتے ہیں اور آپ نے بیئر مارکیٹ کو سرویو کیسے کرنا ہے میجورٹی جتنے بھی ہمارے پاس ٹریڈر ہے جو انیکسپیرینس ٹریڈر ہے وہ بیئر مارکیٹ کو سرویو نہیں کرتے اس کی من ریزن یہ ہے کہ وہ بہت سارے غلط یا کرتے ہیں میں نے جو پچھلی بیئر مارکیٹ میں جو غلط کیا کی تھی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ جس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا تھا آپ لوگوں کی وہ نقصان نہیں ہو جائیں بکوز میرے اس چینل کا جو منلی فاکس ہوتا ہے میں نے جو گول ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کہ میں آپ لوگوں کو گائیٹ کروں کہ آپ نے کرپٹو کرنسی میں کیسے جانا ہے آپ نے کسی بھی سپیکولیشن کے بیس پہ یا کوئی چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی پریڈیکشن دیتے ہیں آپ نے اسی بیس پہ کرپٹو کرنسی میں کوئی انٹری یا کوئی کرپٹو کرنسی میں قدم نہیں لینا ہے بلکہ آپ نے پروپرلی ریسرچ کرنا ہے چونکہ میں ہر ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک بہت اچھی نیوز ہے آپ لوگوں کے لیے بہت جلد ہی ہم لیو کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ کورسیز بھی لے کے آ رہے ہیں ماسٹر کلاسیز ہوگئے انشاءاللہ فیفٹین ڈیز میں ہم سارے کورسز آپ لوگوں کو سکھائیں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں سپیشلی این ایف ٹی کے بارے میں اس کے علاوہ پھر آپ اس ہمارے پاس جو نالچ ہے اس کو یوز کر کے آپ کنٹین رائٹنگ کیسے کر سکتے ہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ کورسز بھی بہت جلد میں اس کو اناؤنسمنٹ کروں گا وہاں پہ ہمارے ماسٹر کلاسیز ہوں گے اور ہم اس میں ہمارے پاس ایک بہت اچھی کلاسیز ہوگے ایسی کلاسیز ہوں گے جس میں ہمارے پاس ایک ٹو سائٹ کنورسیشن ہو ہم اس کو ڈسکرس کریں گے ہم اس کی فوسیبیلٹی کو ڈسکرس کریں گے انشاءاللہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کروں اس ویڈیو کو بھی لائک کرو اگر آپ کو کوئی قویسٹن ہے تو آپ کوئی قویسٹن کو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو پہلے اگر ہم بات کریں ابھی ہم کرپٹو کرنسی کی بیئر مارکیٹ میں ہیں ابھی یہ بیئر مارکیٹ دوزار اکیس میں ہمارے پاس جو بیئر مارکیٹ میں تھا ہم بیئر مارکٹ میں تھے اور ابھی دوزار بائس میں ہم جس بیئر مارکٹ میں ہیں یہ ڈیفرنڈ ہیں وہاں پہ ہمارے پر جو بیئر مارکٹ آیا تھا وہ کچھ اور ریزن کی وجہ سے آیا تھا ابھی ہمارے پر جو بیئر مارکٹ آیا ہے یہ میکرو ایکنومیس جیو پلیٹیکل ریزن کی وجہ سے آیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ہمارے پاس مہنگائی ہے پوری دنیا ریسیشن کی طرف جا رہی ہے پوری دنیا میں برزگاری آ رہی ہے پوری دنیا میں ہمارے پاس جو بزنسز ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ ہمارے پاس نیچے کی طرف آ رہے ہیں فورا فنانشل مارکٹ ہمارے پاس کریش کر گیا ہے جنگیں جا رہے ہیں یوکرین رشی یعنی یوکرین پیارٹیک کیا ہے اسی وجہ سے جتنی بھی سپلائی چین مینجمنٹ کیشو آ رہے ہیں یعنی ہمارے پاس جتنی بھی میکرو ایکنومک سپیکٹر آئے ہیں اس بار ہمارے پاس بیئر مارکٹ اسی وجہ سے آیا ہے ابھی 2021 کے ساتھ ہم اس کو کمپیر نہیں کر سکتے ابھی ہم نے جو غلطیاں پچھلی بیئر مارکٹ میں کیے تھے وہ غلطیاں ہمیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو نقصان ہو جائے کیونکہ پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ کیسی میرے ایک دوست نے تیس ہزار ڈالر کا نقصان کیا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ ہمارے دوست ہیں وہ سارے نقصان میں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلے ہمارے پاس پہلا مسترک ہمارے پاس کیا ہے کہ پرسپشن آب بائنگ دا ڈیپ وہ کہتے ہیں آپ کو بہت سارے ایمفریوینسن ملیں گے کہ آپ نے اس کو ڈیپ میں حریدہ ہے ڈیپ کو اکمیلیٹ کرو کیونکہ یہ ہمارے پاس بہت زیادہ غلط کنسٹ ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ابھی ہمارے پاس جتنے بھی سٹیڈی جی ہیں یہ سارے بول مارکیٹ میں اپلائی ہوتے ہیں جیسے ہم آرڈ کوئن کو پرچیس کرتے ہیں آرڈ کوئن کو ہم تب پرچیس کرتے ہیں اور اپنے پاس ہولڈ رکھتے ہیں جب ہم بول مارکیٹ میں ہیں کیونکہ بول مارکیٹ میں پھر اس کے بعد اس کے پرائسز اوپر کی طرف جاتی ہیں لیکن اگر آپ بیئر مارکیٹ میں کسی بھی کوئن کی اگر آپ ڈیپ خریدیں گے تو یہ آپ کے لیے بالکل نقصان دے ہو سکتے ہیں آپ کی جو پروفٹ ہے اس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں اپنے انویسمنٹ کو ریڈیوز کر سکتے ہیں بیکوز ہمارے پاس جو بیئر مارکیٹ میں ہمارے پاس جو بائنگ دے ڈیپ ہیں آپ ڈیپ کو ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے آپ ڈیپ کو پریڈیکٹی نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس بیٹ کوئن کب سے ریکوری ہوگی کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو سیچویشن بن رہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک اور کنسیپٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیٹ کیٹ باؤنس یہ ہمارے پاس ایک ایسا کنسیپٹ ہے جو کہ بہت سارے ایمفلوینسر سے آپ یہی سنیں گے کیا بھی بیٹ کوئن کے ریکوری ہو جائے گی 50,000 ڈالر تک واپس پہنچ جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے اس کنسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے جو ہے ہمارے پاس ڈیٹ کیٹ باؤنس اس کا کیا مطلب ہے اڈیٹ کیٹ باؤنس is a temporary short level recovery of asset prices from a prolong decline یا بیر مرکی that is followed by the continuation downward train یہ ہمارے پاس یہ ایڈی اے ہیں آپ نے ایڈی اے کے چارٹ کو اوپن کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایڈی اے کے پرائسے ہیں وہ مسلسل نیچی کی طرف جا رہی ہیں ہمارے پاس جو ایڈی اے کے پرائسے ہیں مسلسل نیچی کی طرف جا رہی ہیں لیکن یہاں پہ جیسی اس کی پرائسی نیچی کی طرف آ رہی تھی ایک اوپر کی طرح ایک باؤنس بیک کیا اس کو ہم کہتے ہیں did get bounce حالانکہ ہمارے پاس جو مارکٹ ہے بیر مارکٹ میں ہے ایڈی اے ہمارے پاس بیر مارکٹ میں ہے اس کی پرائسز نیچی کی طرف جا رہی ہیں لیکن جیسی ایک recovery ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں reap rally بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ did get bounce بھی کہتے ہیں آپ نے اس کو خیال لکھنے ہیں because اگر آپ نے اس کو یہاں پہ purchase کیا ہوتا تو آج اس کے prices اور نیچی کی طرف گئی ہیں آپ یہاں پہ buy the dips حرید ہی نہیں سکتے تو پھر آپ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بیر مارکٹ میں اگر آپ نے کوئی اور کوئن حریدنا ہے تو ایسا اور کوئن آپ نے حریدہ ہے جو fundamentally strong ہو اگر آپ اس کو hold رکھنا چاہتے ہو پانچے مہینوں کے لیے ایک تو ہمارے پاس یہ ہوئے کہ fundamentally strong fundamentally strong کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جائے کہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس کی بہت زیادہ use کیسے سے آپ اس کو buy کرو نہیں آپ نے مارکٹ کے پہ دیکھنا ہے جس کی مارکٹ کے پہ ہمارے پاس زیادہ ہے وہ ہمارے پاس fundamental strong coin ہے except meme coin آپ نے meme coin سے دور رہنا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس bitcoin, ethereum, bnb یا اس کے علاوہ cardano ہے ہمارے پاس pulka.solana یہ ہمارے پاس ایک ایسی coin ہے جو fundamental strong coin ہے آپ نے اس کو further analyze کرنا ہے ایک تو ہمارے پاس یہ ہو گئے اس کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی odd coin ہیں اسے آپ نے خیال لکھنا ہے اس کو further mistake میں ایک اور mistake آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ہمارے پاس ہے predicting price based on bull market یعنی پچھلا ہمارے پاس جو bull market میں تھا 2021 میں اسی base پہ آپ کسی بھی odd coin میں entry لیتا ہے اس کو accumulate کرتے ہیں اس کے dip کو buy کرتے ہیں because آپ یہ realize کرتے ہیں کہ ابھی اس کے prices پھر سے جو all time high بنایتا وہاں پہ پہ پہنچ جائے گی for example میں اگر یہاں پہ ایک example آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں ہمارے پاس بہت سارے odd coin ایسی تھی جو کہ پچھلے bull market میں بہت زیادہ اوپر کی طرف گئے تھے لیکن انہوں نے پھر سے recovery نہیں کی for example اگر میں یہاں پہ ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جو ہمارے پاس uni ہیں آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً ہے 5$ پہ اس کے prices drop وہ ہو رہی ہیں ہم اس کا جو last جو bull market اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے market میں یہاں پہ کیا ہوا تھا دیکھو ہمارے پاس جو bull market میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں پہ 42$ پہ اس کے prices پونٹ گئی تھی بہت سارے لوگ اسی بیس پہ ایسی coin کو لے لیتے ہیں odd coin لے لیتے ہیں وہ یہی expect کرتے ہیں کہ اگر میں اس کو اس price پہ لے لوں گا جو مجھے discount میں مل رہے ہیں تو اس کی prices ہمیں یہاں تک بہن جائے گی یہ بہت بڑا غلط concept ہے کیونکہ جو آنے والا bull market میں ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کی prices all time high پہ چلا جائے تو یہ بالکل ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے majority 90% سے زیادہ odd کو ایسی دیکھے ہیں جنہوں نے جو پچھلے market میں bull land میں جو اپنا all time high بنایا تھا پھر سے اس نے جو بیئر مارکیٹ آیا اس کے بعد بیئر مارکیٹ کے بعد جو پھر سے bull market آیا اس کے بعد پھر سے جو all time high تھا اس کو cross نہیں کیا پہ اس لیے آپ نے odd coin پہ اگر کوئی odd coin کو buy کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ research کرنا ہے بکوز یہ آپ کو آپ کی ساری investment کو ڈبا کر آپ کو ساری investment کو آپ کی account کو واشوٹ کر دے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے دیکھو میں نے بھی ایک کوئن لیا تھا uni up جو کہ اس کی prices بہت زیادہ نیچے کی طرف آ گئی تھی جب پہلے پہلے میں آیا تھا 2018 2019 کی بات ہے وہاں پہ میں آیا تھا تو وہاں پہ میں نے اس کو اپنے پاس خورڑ رکھا تھا ایک پہلے غلطی تو میں نے یہ کی تھی کہ وہ ہمارے پاس ایک لیوریج ٹوکن ہے آپ نے کبھی بھی جتنی بھی ہمارے پاس کوئن ہے جیسے ہمارے پاس ہیں uni up uni down آپ نے اس کو کبھی بھی پرچیز نہیں کرنا ہے بکاوز یہاں پہ ہمارے پاس پرائس منپلیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری غلطی میں نے یہ کی تھی کہ میں نے اس کو اپنے پاس کھول رکھتا تھا اس کی پرائس اس وقت 3 ڈالر تھی اور میں ہی ایکسپیکٹ کر رہتا کہ چونکہ اس نے all time high اس کا 51 ڈالر تا یہاں پہ 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 جائے گی میری جتنے بھی انویسمنٹ تھی اس ساری انویسمنٹ چلی گئی بکاوز مائی میسٹک تو آپ کبھی نہیں کرنا ہے اور تیسری ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا انویسمنٹ ہے اس کی جو الوکیشن آپ نے اوڈ کوئن میں زیادہ نہیں کرنی ہے بیئر مارکیٹ میں سپوس کریں آپ کے پاس 1000 ڈالر ہیں تو اپنے 1000 ڈالر میں 50% اپنے ایتیریم یا بیٹ سکتے لیکن بیٹ کوئن کے علاوہ بھی ہمارے پاس ایک اچھی آرڈ کوئن ہے جیسے ہمارے پاس ایتیریم ہے آپ کی ریٹن کم ہو جائے گی آپ نے کبھی بھی ان ریالیسٹک ایکسپیکٹیشن ہے آپ یہ کہیں گے مجھے ٹین ایکس ملے گا کوئی کرپٹو کرنسی میں ٹین ایکس نہیں ہے وہ جن لوگوں نے دوزر تیرہ دوزر بارہ میں انویسٹ کے اس فٹفولیو پاس ایتیریم ہے میں کچھ ایتیریم میں انویسٹ کی اس کے بعد کچھ میں نے آر کوئن دی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ فنڈیمنٹلی سٹرانگ ہے لیکن زیادہ تر میں اس کو بائی کرتا ہوں پھر ایک دو سالوں کے لیے مجھے پتا ہے کہ ایتیریم میں کون سے اپگریڈ آنے والے ہیں بیٹ کوئن میں آنی والی ہیں تو اس لیے جو مجھر آر کوئن ہے وہاں پہ پر 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 کرتا ہوں تو آپ نے زیادہ تر اپنی جو فورفولیو ہے وہ آر کوئن پر انویسٹ نہیں کرنا ہے سپیشلی وہ آر کوئن جس کی مارکی ٹھن اگر آپ جاتے ہیں تو وہ پر آپ پر رس مینجمنٹ کرنا ہے اور جتنی بھی ہمارے پر شیٹ کوئن ہے ہم بات کرے شیٹ کوئن کی یعنی وہ کوئن جس کی مارکی ٹھیک ہمارے پاس ون بیجن ڈاللر سے کم ہیں وہ سارے ہمارے پاس شیٹ کوئن میں آجاتے لیکن بات ہمارے پاس بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ کرپٹو کرنسی جس کی مارکی ٹھیک ون بیجن ڈاللر سے کم ہیں تو وہاں پہ اگر آپ شورٹ کرتے ہیں مارکی کو شورٹ کرتے ہیں فیچر ٹیڈنگ میں تو وہاں پہ پرائیس ملیپریشن بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے پاس مارکی ہیں زیادہ تا شورٹ پوزیشن ہیں وہ لیکیوڈیٹ ہو جاتے ہیں آپ کرپٹو کرنسی اگر آپ کرپٹو کرنسی میں ہیں اور کرپٹو کرنسی کو پسند کرتے ہیں تو کبھی بھی آپ اس طرح نہیں کرنا ہے کہ کرپٹو کرنسی کے اگنس جائے اس کی جو مارل ہے تو ایک بات تو ہمارے پاس یہ ہو گئی اور تیس ہمارے پاس یہ ہے کہ ملیٹری اور پرائیس پریڈیکشن آپ بہت ساری یوٹیوبر دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی پریڈیکشن کرتے ہیں یا کسی سپیسپک موڈل کے بار میں کہتے کہ یہ ہمارے پاس پرائیس اپنی جگہ وہ انالیس کرتے بہت زیادہ انفرومیشن آپ لوگوں کے لیے لے لیکن آپ نے اس پریڈیکشن پہ کبھی بھی ریلائن نہیں کرتے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ اگر آپ کو ٹین ایس دے گا تو کہا سے دے گا اب میں نے جسے بات کی کہ ہمارے پر جو میکرو اکنومی سفیکٹر بن رہے اس کے مطابق بیٹکوائن کی ریکوری آنے والے کچھ مہینوں میں ہاں ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ سیکھ لیں آپ سیکھ لیں آپ دے کی بیسیس پہ وہاں پہ 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 بہت بہت ہمارے پاس ایسی یوٹیوبر ہیں یا ٹویٹر ٹیلیگرام پہ وہ آپ کو ایسے آرڈ کوئن کے بارے میں بتاتے ہے جو آرڈ کوئن کے بارے میں بلکل جانتے نہیں وہ کہتے کہ اس میں بمپ ہو گی تو آپ کبھی بھی وہاں پہ اینویس میں نہیں کرنے ہے اگر آپ کوئی یہ ریکمینٹ کرتے ہیں کہ آپ دیسنٹریلیز ایکسچینج پہ جا کے یونیس پہ ایکسچینج پہ جا کے آپ نے کوئن کو ہریدنا ہے آپ نے کبھی بھی اس کو نہیں ہریدنا ہے سبسکرائب کرو ملتے ہیں دوسرے ایڈیو میں خدا حافظ